سلام کیجئے عالی جناب آئے ہیں یہ پانچ سالوں کا دینے تحساب آئے ہیں سلام کیجئے عالی جناب آئے ہیں ملک میں امن ہے راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے سب اچھا ہے ملک میں سرمایہ سر بوسم کی طرح آ رہا ہے اور دور پرے سرزلینڈ کے بینکوں میں جم رہا ہے حکومت کی کامیاب پالیسیوں کے تسلسل کے باعث ملک کا دفعہ ناقابل تسخیر ہے بس ایپڈا بات پر کمیشن تو دل پشوری کے لیے قائم کیا گیا ہے ٹرون حملے تو ہوتے ہیں ہمیں اونچہ اڑانے کے لیے اسٹیل مل سے اسٹیل تو پہلے ملتا تھا موجودہ حکومت کی کامیاب پالیسیوں کے نتیجے میں اب وہاں بھاپ سے منرل وارٹر بنتا ہے دنیا کی تمام ائرلائنز جہاز اڑاتی ہیں اور ہماری پی آئیے جہاز کھڑے رکھنے کی عالمی چیمپین بنی کس وجہ سے صرف اور صرف حکومت کی کامیاب پالیسیوں کے تسلسل کے باعث ریلوے کو خسارہ تھا مگر ٹرینے چلتی تھی حکومت نے نہ صرف ٹرینے روکی بلکہ لوگوں کو پلیٹ فارم کی صورت میں مل بیٹنے کی جگہیں فراہم کی بلکہ کرپشن جیسی نعمت کو فروغ دینے کے لیے ان تینوں اداروں کو اربوں روپے کے بیل آؤٹ پیکج دیے تاکہ جو لوٹ مارکہ فریضہ ادا نہ کر سکے وہ بھی ہاتھ دھولیں بہتی گنگا میں صرف حکومت کی کامیاب پالیسیوں کے تسلسل کے باعث عوام کی سہولت کے لیے حکومت نے کئی ایسے اقدام اٹھائے ہیں جو موجودہ عوام کی آگے آنے والی کئی نسلوں کو مفلوج رکھیں گے چینی اور آٹے کی قلت سے جنم لینے والے سپورٹس اب بجلی گیس پانی اور رفتہ رفتہ زندگانی کو بھی عوام سے دور لے جا رہے ہیں صرف اور صرف حکومت کی کامیاب عوام دوست پالیسی کے باعث آج ہم پوری دنیا میں سینہ تان کر کہتے ہیں ہماری ووٹر لسٹ جالی سیاستدانوں کی ڈگریان جالی بازاروں میں ملنے والی دوائیں جالی جالی ڈاکٹر جالی پیر یہاں تک کہ چارٹر آف جمہوریت بھی جالی جب ہی تو آج تک اس پر عمل نہیں ہو سکا لیکن قربان جائیے مخدوم زیادہ سید جیوسف رضا گلانی کی معصومیت پر وہ آج بھی انہی الفاظ پر قائم ہیں جن پر پہلے دن تھے یعنی ان کا مقصد پارلیمنٹ کی بالہ دستی ہے یہ پارلیمنٹ کو رائٹ ہے کہ وہ جو پوٹ کریں ہم کسی قسم کے لیے ادھر نہیں آئے اور نہ ہم آپ سے سپورٹ لینے آئے کہ ہمیں فوج سے بچائیں صدر کہتے ہیں سیاسی شعب دے بازوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اب کسی نے بھی جمہوریت کے طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں ہم نے انہیں بنایا ہے ہمارے لہو سے بنے ہیں یہ ادارے اور ان کی رکھوالی ہم تم سے بہتر جانتے ہیں ہم کرنا جانتے ہیں اب رہ گئے عوام تو ان کے لیے صرف ایک ہے پیغام سب اچھا ہے جونکہ پاکستان میں صرف اصلی عوام ہیں آمیر ساکھ سہروردی آج نیوز